فرنڈز میں ہوں محمد کامران آج سکالرشپ سے ریلیٹڈ میں اپنی سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ بہترین سی وی کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور سب سے اچھا سی وی کا فارمنٹ کیسا ہوتا ہے کیونکہ چار سال میں میں نے جو سی وی کے بارے میں ریسرچ کی میں نے بہت سی وی کے بہت زیادہ ٹیمپلیٹ دیکھے میں نے بہت سی آن لائن سی وی بنائی میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں میں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ چھے ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو یوز کر کے سب سے اچھی سی وی بنا سکتے ہیں تو اس کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے اچھی سی وی کیسی ہوتی ہے جو کہ سپروائزر کو ایک فارن پروفیسر کو امپریس کر سکتی ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں اس سی وی کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں سو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میری یہی ریکویسٹ کے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کیا میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ایک تو فرنڈز آپ نے ایسا کرنا ہے کسی کی سی وی لے کے اس میں چینجنگز نہیں کرنی کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے اپنی ایک ہی ایک نیو سی وی بنانی ہے سو سب سے پہلے آپ نے ورڈ کی فائل بنانی ہے ورڈ کی فائل بنا کے آپ نے اوپر اپنا نام لکھنا ہے بولڈ فور اگزمپل محمد کامران دین آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے دین کنٹیکٹ ڈیٹیل فون نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی ریسرچ گیٹ کی آئی ڈی یا آپ کی لکڈن کی آئی ڈی جو بھی اویلی بال ہے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنی ای میل لکھیں گے اس کے بعد آپ کی پریزنٹ پوسٹ جو ہوگی فور اگزمپل آئی ایم ورکنگ ایز ایک شرار اور آئی ایم ورکنگ ایز ایسسٹن ڈریکٹر نینی ڈیپارٹمنٹ تو وہ لکھوں گا اس کے بعد اگر میری پیچھے کوئی میں نے ایکس جو جوبز کی ہیں وہ ہوں تو وہ بھی میں لکھ سکتا ہوں مین سب سے پہلے پریزنٹس اس کے بعد پاسٹ والی اس کے بعد ایک سمری کی ایڈنگ دیکھیں میں اپنی سمری اپنے انٹرسٹ کو اپنے ریسرچ انٹرسٹ کو دو لائنز میں ڈسکرائب کروں گا کہ میرا ریسرچ انٹرسٹ کیا ہے اس کے بعد اپنے کوالیفیکیشن لکھنی ہے یونیورسٹی کا نام دن ایم فل کے سبجیکٹ میں کیا ہے سی جی پی اے اور بریکن میں پرسنٹیج کیونکہ اگر آپ ایم فل زولوجی کرتے ہیں ایم فل کیمسٹری کرتے ہیں یا کوئی بھی سبجیکٹ میں ایم فل کرتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ سبجیکٹ پڑھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایم فل میں سیم سبجیکٹ پڑھے جائیں ایسا نہیں ہوتا جبکہ بی اے سانرز میں نینٹی فائی پرسنٹ سبجیکٹ سیم ہوتے ہیں سو وہاں پہ ہمیں سبجیکٹ منچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو ایم فل میں اگر آپ سبجیکٹ لکھ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا فور ایگزمپل میرا سبجیکٹ ہے فشریز انڈ ایکوکلچر بٹ میں نے ملیکولر بیالوجی سیل بیالوجی اور جنیٹکس کے سبجیکٹ بھی پڑھے ہیں تو میں کسی فورن سپروائزر کو جب ایمیل کرتا ہوں تو وہ اگر میں سیمپل لکھوں کہ میں زوالوجی میں ہوں تو اس کا ایری آف انٹریسٹ ملیکولر بیالوجی کا ہوگا تو وہ مجھے پریفرنس نہیں دے گا جب وہ سبجیکٹ پڑھے گا تو اس کو ایڈیا ہو جائے گا آل دو ہی ہی ہیڈ سٹیڈیز زوالوجی ایز میجر بس جو اس نے سبجیکٹ پڑھے ہیں وہ ملیکولر بھی ہے سیل بیالوجی بھی ہے اس میں جنیٹکس بھی ہے تو وہاں پہ مجھے جو ہے ایج مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے تھیسس کا ٹائٹل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بی ایس آنرز کی ڈیٹیل رکھ لی ہے اور اس میں بھی ایسا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر میڈیٹ اور میٹرک کو چھوڑ دینا ہے فورن یونیورسٹریز میں اپلائی کے لیے آپ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ریسرچ ایکسپیرینس کی ہیڈنگ دینی ہے اور اپنے ریسرچ ایکسپیرینس اپنا بتا دینا ہے یہ آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے کہ میں نے اس چیز میں ٹریننگ کی اس چیز میں محروم میں نے یہ یہ کیا جیسے آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پبلیکیشن لکھنی ہے آل دو میری زیادہ پبلیکیشنز ہیں لیکن میں نے یہاں فور سیمپل دو ہی پبلیکیشنز لکھی ہیں بریکن میں آپ نے اپنا امپیکٹ فیکٹر لکھنا ہے آپ نے ایپی ایس ٹائل جو ہے ریفرنس کا اس ٹائل میں اپنی پبلیکیشنز لکھنی ہے اور جو آپ کا امپیکٹ فیکٹر ہو اس کو آپ نے بولٹ کرنا ہے اور آپ کا جو نام ہو جس طرح سے یہاں پہ میرا فسٹ نیم ہے اور یہاں پہ میرا تھرڈ نیم ہے میں نے اس کو بولٹ کیا ہے تاکہ فسٹ سائٹ میں وہ آپ کا نام دیکھ سکیں کہ آپ کا نام واقعی اس میں موجود ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ایسے پیپر لکھنے ہیں جو کہ انڈر ویو ہوں اگر کوئی آپ کی پبلیکیشنز انڈر ویو ہیں تو آپ نے ان کو منشن کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ یہ کس جنرل میں پبلش ہیں اور کیا ان کا سٹیٹس ہے اس کے بعد کسی کانفرنس میں آپ نے کوئی جا کے پریزنٹیشن دی ہے تو آپ اس کو لکھیں جس طرح سے میں نے 2019 میں دو دگا دو جگہ 2018 میں ایک کانفرنس 2017 میں ایک کانفرنس میں جا کے اپنا جو پیپر ہے اپنا ریسرچ وارک پبلک پریزنٹ کیا تو میں نے یہاں منشن کیا ہے اس کے بعد پروفیشنل سکیلز لکھنی ہے فور ایکزمپل آئی ایم ایکسپرٹ ان ملیکولر بیالوجی ٹولز فور ایکزمپل ڈی این ایکسٹریکشن فور ایکزمپل کیو پی سی آر یا میں جیل الیکٹرو فرسز میں ایکسپرٹ ہوں یا میں اور این ایسولیشن میں ہوں جو جو ایکسپرٹیز ہیں وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی لائف میں جو ایکسرا کیولیکولر کیولیکولر ایکٹیوٹیز جو میں پارٹیسپیڈ کیے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد جو آپ نے کانفرنسز ایوینٹس اٹینڈ کی ہیں ورکشاپس اٹینڈ کی ہیں ان کو آپ نے موسٹ ریسنٹ پہلے لکھنی ہے ترتیب وار آپ اس طرح سے لکھتے ہیں فور ایکزمپل ٹوئنٹی 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 نائن ٹوئنٹی نائن دن اس طرح سے ٹوئنٹی اٹین سکسٹی سیونٹین اس طرح سے اس کے بعد آپ نے پرسنل ایٹیٹیوڈ لکھنا ہے کہ اپنی لائف کے بارے میں کچھ لکھنا ہے لائف کے بارے میں آپ لکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے ریفرنس لکھنا ہے کسی ایٹ لیسٹ آپ نے دو پروفیسرز کا ریفرنس لکھنا ہے کچھ سے دو پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر یا اسسسٹن پروفیسر تو اس طرح سے آپ کی ایک کمپلیٹ سی وی بن گئی میں پھر سے آپ لوگوں کو کہتا چلوں پلیز کسی سے سی وی لے کے اس میں ایڈیٹنگ کر کے کبھی نہ کیجئے گا اس جتنی بھی آپ ایڈیٹنگ کریں گے پروف ریڈنگ کریں گے کچھ نہ کچھ اس میں ایسا رہ جاتا ہے جس سے ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے کسی سے کاپی پیسٹ کی گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ نے اپنی سی وی اسی فارمیٹ سے بنا لینی ہے اور خود سے بنانی ہے آپ اپنی پکچر بھی لگا سکتے ہیں اگر پکچر نہ لگانا چاہیں بھی پکچر نہ لگائیں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے جب بھی پروفیسر کو بھیجنی ہے تو اس کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے جیسے میں نے دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کامران سی وی پی ڈی ایف کے نام سے یہ دیکھیں تو آپ نے ایسے اپنے نام سے لکھ دینا ہے اپ ڈیٹڈ سی وی امران اپ ڈیٹڈ سی وی ارسلان جو بھی اس کے بعد جو ہے آپ لوگ انہیں اس کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیف کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی وی لوگ کسی کو نہیں دکھاتے بٹ میں اپنے ویورز کے لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میری سی وی ہے بہت امپریسیو ہے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پروفیسر نے بہت اچھے ریپلائی کیے سم پروفیسر was very impressed from my سی وی سو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مجھے دیکھ رہے ہیں جو سکولرشپ اویل کرنا چاہتے ہیں جو جن کوئی ٹریننگ نہیں ہے وہ اس طرح سے جو ہے اپنی سب سے پہلے اپنی سی وی بنا لیں جب میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آؤں تو آپ لوگوں کی سی وی ریڈی ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے ایک اچھے فارمٹ میں سی وی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ جو ہے پروفیسرز کو ایمیل کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے آپ اپنی سی وی بنائیں اللہ حافظ اللہ نکے بان